نئی صبح پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد الحمدللہ وقفہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما با سامعین گرامی سابقہ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اچھے پیغام رسا اور بہتر کمیونیکیٹر کے لیے اچھا سامع اور سننے والا ہونا ضروری ہے پھر اچھے سننے والے بہتر سماعت اختیار کرنے والے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے چند آپ کے گوشے گزار کرنے کے بعد آج کے سیشن میں مزید آٹھ آداب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک مخاطب کی بات پر اگر اپنی کوئی رائی یعنی فیڈ بیک پیش کرنا ہو تب مخاطب کے پیغام کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہوئے رائی قائم کریں اور خیال رہے کہ آپ کی قائم کردہ رائی مخاطب کے لیے مصبت، پوزیٹیف، صحت مند، حوصلہ افضاء، واضح اور غیر مبہم ہو جس میں کوئی پوشیدگی باقی نہ رہے نمبر دو ایک اچھا سامع اور سننے والا سنی گئی تمام باتوں پر گہرائی سے غور کرتا ہے اس کی قدر پیمائی یعنی ایویلویشن کر کے پیغام کے خلاصیں اور حاصل یعنی آؤٹکم کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اور موقع محل کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ محص سننا یا یاد کرنا انسان کی ترقی اور کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے نمبر تین اچھا سننے والا اپنی زندگی کے مشکلات اور مسائل کو بالائطاق رکھ کر بات کرنے والے مخاطب کو مایوسی اور محرومی سے بچتی ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور ہمیشہ مصبت انداز میں اپنے آپ کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے نمبر چار ایک اچھا سننے والا اور بہتر سماعت رکھنے والا اپنی طاقت اور قابو سے باہر خراب حالات ناگزیر حالات ترقی میں مانع رکاوٹوں اور پسپائی کو نہ صرف خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے بلکہ انہیں وقتی غیر مستقل اور وقت کے ساتھ گزر جانے والے امور اور فیکٹرز تصور کرتا ہے انہی سے متاثر ہو کر اپنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو وہ متاثر نہیں کرتا نمبر پانچ ایک اچھا سننے والا اپنی سماعت پر حسد، کینا، بغض، دشمنی، نفرت اور قدورت جیسے جذبات کو کبھی غلبہ پانے نہیں دیتا وہ ہمیشہ اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھتا ہے اور انہیں کنٹرول میں رکھتا ہے دورانی سماعت اپنے دل و دماغ کو تھنڈا اور پرسکون رکھتا ہے نمبر چھے اچھا سننے والا دورانی سماعت بولنے کے لئے نہ صرف اپنی باری کا انتظار کرتا ہے بلکہ مخاطب کی بات کو درمیان سے کبھی نہیں کاٹتا اور اگر ضرورت محسوس ہو جائے تو بات کرنے والے سے اجازت لے کر ہی اپنی بات شورو کرتا ہے نمبر ساتھ ایک اچھا سننے والا اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو بھی خندہ پیشانی سے سنتا اور برداشت کرتا ہے جذباتی جملوں کا جواب ہمیشہ غیر جذباتی انداز سے دیتا ہے نہ خوشگوار بات کو بھی خوشگوار انداز میں سنتا ہے اور خوشگوار موڈ میں جواب دیتا ہے نمبر آٹھ اچھا سامع بولنے سے زیادہ بہتر سننے کو ترجیح دیتا ہے اور اس توقع کے ساتھ تحمل اور سبر سے سنتا ہے کہ ہو سکتا ہے دورانی گفتگو کوئی فائدمند بات مل جائے اور زندگی میں انقلاب لے آئیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کسی کے بات کو اچھی طرح سننے سے اختلاف کی شدت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے اور سننے والے اور بات کرنے والے کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے کے حقائق کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں سامعین اگرامی قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اچھا سننا اور نیک باتوں کو سننا جنتیوں کی صفت پر آر دیا ہے چنانچہ سور مریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جنتی لوگ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے اور جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا جنتی لوگ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کے بات نہیں سنیں گے سور واقعہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بات کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے مخاطب کے موقف اور اس کی بات کو سمجھنے کے لیے بہتر سننے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اللہ